اچھیائے خرد و نوش کی قیمتوں میں حکومتی رلیف عوام تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مجسٹریٹی نظام ہے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹوں کی کارکردگی کسی بھی دور میں تسلی بخش نہیں رہی جہاں عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہوتی ہے تو وہی مجسٹریٹ اپنے ایسی والے کمروں میں بیٹھ کر سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں خود ساختہ مہنگائی کرنے والا مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہوتا ہے گران فروشوں کے سامنے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ بلکل ہی بے بس نظر آتے ہیں کئی بار حکومت نے عوام کو رلیف دینا چاہا مگر وہ رلیف عوام تک پہنچنے کی بجائے گران فروش مافیا کی نظر ہو گیا لیکن پرائیس کنٹرول مجسٹریٹوں نے اپنے فرائز کبھی بھی ادا نہ کیے افسروں کی کارکردگی غریب عوام کے زخموں پر مزید نمک چھڑکنے کے مترادف ہے ہر مجسٹریٹ نے اپنے آگے کارے خاص رکھے ہوئے ہیں لیکن خود اپنی ڈیوٹی دینے سے کاثر ہیں اگر حکومت آنے والے وقت میں عوام کو رلیف دینا چاہتی ہے تو اس کو سب سے پہلے مجسٹریٹی نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا جی ناظرین دیکھا اپنے کی کس طریقے سے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ آپ کو فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی یہ جو سبزی کی یا گوش کی قیمتیں ہیں اس میں کوئی کمی واقعہ ہو رہی ہے دن بعد دن اپنی منمالی قیمتوں کے حساب سے لوگ یہ فروغ کر رہے ہیں سبزی کی قیمتیں بھی بڑھتی جارہی ہیں غریب آدمی کی پہنسی چیزیں باہر ہوتی جارہی ہیں محمد شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری ریپورٹر وہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے منڈی کی قیمتیں کیا ہیں اور یہ جو خودساختہ منگائی کرنے والے جو بیٹھیں ہیں مختلف لاکوں میں محلوں میں ان کی قیمتیں اس وقت اسوانوں سے کیوں باتیں کر رہی ہیں جی شہزاد صاحب جی شہزاد صاحب بہت شکریہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ عوام کی بات کیا وہ ان اشیز کو اٹھایا جو عوام کے خاص اشیو ہے جب ذریعالہ صاحب بارے جب چار سنبھالا تھا ان کا سب سب بڑا ویجن تھا کہ منگائی کو کنٹرول کیا جائے اور انہوں نے اس کے لیے کاسی سارا انشیٹیو بھی لیے فیصلے بھی کیے پرائیس کنٹرول آثارٹی بنانے کا انہوں نے اعلان کیا جو ابھی تک نہیں بنسکی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹوں کو ہمیشہ پہلے تین مہینوں تک جو لاک کہتا ہے وہ تین مہینے کے بعد ان کو شفل کر دیتے تھے لیکن کافی عرصے سے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ جو تھے وہ شفل نہیں کیے گئے تھے اور یہ حالی ہے دنوں میں کچھ دنوں پہلے ان کو شفل کیا گیا تمام کے تمام جو پرائیس کنٹرول کے مجسٹریٹ ہیں ان سب کو شفل کر دیا گیا ہے کچھ نئے لگائے گئے ہیں کچھ کو دوسری جگہ پر بیعی دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو زخیرہ اندوز مافیا ہے جس نے یہ منگائی جو خود ساختہ منگائی کرنے والے لوگ ہیں وہ بری طرح بے لگاؤں ہیں ان کی دستر سے باہر ہیں پتہ نہیں کیا ہم نے اس کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت سارے پروگرام کی ہیں منگائی کو کنٹرول کرنے والے یہ خود ساختہ منگائی کرنے والوں کے خلاف پرائیس کنٹرول مجسٹریٹوں کی کارکردگی دکھائی ہے اپنے پروگرام میں بہت سے لوگوں کو بین کاف کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ جو مافیا ہے یہ جو مہنگائی کرتا ہے یہ خود ساختہ مہنگائی پیدا کرتا ہے ایک تو ہوتی ہے مہنگائی ہو جانی اور ایک ہوتی ہے جو خود ساختہ مہنگائی کر دی جاتی ہے وہ عوام وہ غریب لوگ جن کے موں سے نوالہ چھین لیا جاتا ہے جن کی دستر سے روٹی غائب کر دی جاتی ہے اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں چند لوگ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا آپ دیکھیں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ ایکٹیو ہیں ہر جگہ پہ لیکن ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کو اپنے انہوں نے ہر بندے نے اپنے اپنے کرندے رکھے ہوتے ہیں ابھی صاحب کا دو دن پہلے جو شالی مار ایسی ہے شالی مار تحصیل کی ان کے آفس کے باہر دکانداروں نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا اور وہ صرف پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کے خلاف تھا اور سب لوگ علاقے کے تاجر ادھر کٹھے ہوئے انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ان مجسٹریٹ صاحب نے آگے اپنے کرندے رکھے ہوئے ہیں اب یہ باتیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں اپنے پروگراموں میں اور ان کو بینکاب بھی کر چکے ہیں پیسے لینے کی ویڈیوز بھی ہم چلا چکے ہیں اپنے پروگراموں میں لیکن یہ چیزیں پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اس کے اوپر جو عرباب اختیار ہیں ہمارے جو ڈی سی صاحبان ہیں ہمارے جو سیکرٹری صاحبان ہیں کمیشنر صاحبان ہیں یا وزیراعلا صاحبہ کو اس کے خلاف کوئی خصوصی نوٹس دینا چاہیے کہ یہ جو مافیا ہے دیکھیں مہنگائی اتنی دیر تک کنٹرول نہیں ہوگی جتنی دیر تک یہ جو مافیا ہے ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں پرائس کنٹرول کمیٹی والے جو ہیں جب دیکھیں جو پکڑنے والا ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے گا تو پھر تو قانون کے اوپر امپریویڈنی نہ ہوگا اتنی دیر تک جب تک یہ پرائس کنٹرول مجسٹیٹ جو ہیں یہ ان کے قابو میں نہیں آئیں گے یہ اپنی کاروبار کے ساتھ اپنی جو ان کا جو فرائز ہیں اس کے ساتھ یہ انصاف نہیں کریں گے تب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی اب دیکھیں ہر پرائس کنٹرول کمیٹی کے مجسٹیٹ نے اپنے آگے چار چار بندے رکھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جا کے علاقے میں دیاریاں لگانا کہیں سے انڈوں کی ٹری اٹھا لینا کہیں سے آٹے کا تھوڑا اٹھا لینا کہیں سے کوئی تھوڑا سا سمان اپنے گھر میں لے جانا جہاں جہاں سے سمان نہیں ملا وہاں سے پیسے اٹھا لینا ٹھیک ہے ان کا کام صرف اپنا راشن کٹھا کرنا ہوتا ہے ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جا کے ملے گی دکان کا ریٹ کنٹرول کرے اب دیکھیں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی گنجان آباد علاقوں میں جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر یہ چیزیں اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے کہ میں کیشن کیری سٹورز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر چیز کے ریٹ جو آویزہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ گنجان آباد علاقے میں چل جائیں جو لاہور کا ون تھرڈ بانتا ہے ٹھیک ہے بلکہ سے بزیادہ اگر شمالی لاہور کی طرف چلے جائیں یا اندرون لاہور کی طرف چلے جائیں یا اسی طرح ساندھے کے علاقے ہیں ان کے ملے کی دکانے ہیں اگر ملے کی دس دکانے ہوگی تو کسی کے بھی ریٹ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے چینی کا اگر دیکھ لیں اٹے کو دیکھ لیں ایک دکان پر اور ریٹ ہوگا دوسری پر اور ریٹ ہوگا تیسری پر اور ریٹ ہوگا ہر بندے کے اپنی مانمانی کے ریٹ ہوگے ٹھیک ہے کسی نے ریٹ لسٹ نہیں لگائی ہوگی پولٹری کے اگر ریٹوں کی بات کریں تو ہر بندے کے اپنے پولٹری کے ریٹ ہوں گے جو کہ گورنمنٹ کی طرح سے منظور پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں ڈاک سبا کسابوں کی اگر بات کریں جو میٹ ہماری گزا کی بہترین اہم ضرورت ہے اس کے اوپر کبھی بھی انہوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کروا سکے اب ساڑھے ساتھ سو روپے ریٹ ہے بیف کا جو سرکاری طور پر ناؤنس کا ہے اور اس کے ساتھ سولہ سو روپے مٹن کا ریٹ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پورے لاہور میں کسی جگہ بھی چلے جائیں کہیں بھی آپ کو سرکاری ریٹوں کے اوپر نہ بیف ملے گا نہ مٹن ملے گا اگر ان کسابوں کو جا کے اگر آپ دیکھیں ہماری جو ریپورٹرز ہیں انہوں نے جب سروے کیا تو ہر کساب دو ہزار پہ ایک ہفتے کا پرائس کنٹرول کرنے والے مجرسٹریٹوں کو دیتا ہے دو ہزار؟ جی دو ہزار ایک ہفتے کا جو ایک دکاندار دو ہزار پہ دیتا ہے کتنے دکاندار ہیں؟ کتنے ہزاروں کی تعداد ہیں روزانہ دیتے ہیں؟ نہیں ہر ہفتے کا ہر ہفتے کا ایک کساب ایک ہفتے کا دو ہزار پہ پرائس کنٹرول مجرسٹریٹ کے بندوں کو دیتا ہے کہ یہ لوگیں میری طرف نہیں آنا تو پھر دیکھیں پھر تو اسی طرح رہے گا نا ہم دو ہزار پہ دکاندار کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں؟ دو ہزار پہ کساب کے لیے ایک ہفتے کا مہینے کا کتنا ہوا؟ آٹھ ہزار روپیا اسی طرح اگر دوسری طرف چلے جائیں کریانے والوں کے طرف دیکھیں تو ہر کریانے والا ہر چھوٹے شاپ کی پر ہر سبزی والا کسی نہ کسی طریقے سے یعنی مہینے کا ایک دکان سے دس ہزار روپیا یہ لے رہے ہیں؟ جی اگر اسی طرح دوسری دکانوں کی طرف چلے جائیں آپ کریانے کی طرف دیا چلے جائیں سبزی و فروشوں کی طرف چلے جائیں یا جو ڈیری کی مصنوعات فروخت کرتے ہیں گوالا جو لوگ ہیں ان کی طرف چلے جائیں تو ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے شکنجے میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہیں سے یہ پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں کہیں سے چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں کسی کو ریٹ لسٹ کا جانسہ دیا ہوا ہے لیکن پرائس کنٹرول کرنے کے جو مجست ریٹ ہیں ان کی کوئی بھی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ جو ریٹ ہیں وہ سرکاری ریٹوں کے اوپر جو اشیاء خرد نوشیاں وہ سرکاری ریٹوں کے اوپر عوام کو ملے کیونکہ یہ ان کی پیرائیٹی ہی نہیں ہے اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہم نے پروگرم کیا تو کرینہ مرچنٹ اسوسییشن کے صدر بھی مارسط موجود تھے تو انہوں نے بھی یہ انکشاف کیا کہ ہر تھانہ جو پرائس کنٹرول مجھے سٹیٹ کے انڈر آتا ہے بقاعدہ بکتا ہے اس کی بولی لگتی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اس کے اوپر بلکل اتنے بڑے بڑے انکشاف ہونے کہ باوجود بھی حکومت جنہوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہے ان کے کانوں پر بلکل بھی جو نہیں رہی گئی اب دیکھیں کہ ہر پرائس کنٹرول کمیٹری کمجسٹڈ ہے ایک تھانے میں اور بولی لگ رہی ہے اور سب سے بڑی بہت ہے کہ لازٹ ٹام ڈی سی صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرینا مرچنٹ اسوسییشن کے جو عوضے دران ہے ان کو شامل کریں گے اپنے ساتھ میٹنگ میں اور پھر ان کے ساتھ مل کے سرکاری ریڈ نکال لیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکا اب دیکھیں سولہ سو روپے مٹن آپ نے ریڈ نکال دیا ہے اگر کسابوں کو پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے میں پڑتا ہی نہیں ہے تو بھی پھر ان کو ریٹ وہ دو کہ جس کے اوپر وہ سرکار کے مطابق ریٹ کے مطابق کو سودہ بیج سکے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکے اگر دالوں کا ریٹ ہے وہ کہتے ہیں دال ہمیں اتنے میں نہیں پڑتی اور گورنمنٹ ہمیں یہ ریٹ دے رہی ہے اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ آپس میں کلیبوریشن ہی کیا جاتا اور یہ بہت بڑا کیمیونکیشن گیپ ہے جو ان کے دکانداروں کے درمیان میں ہے اور انتظامیوں کے درمیان میں ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی کے جو مجرس ٹریٹ ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ نے ایک گائی کو کنٹرول کرنے والے لوگ تو لگا دی ہیں اب دیکھیں کیسی علمیہ کی بات ہے پاکستان میں کہ جو افسر لگائے گئے ہیں ان کے اوپر بھی چیک کرنے والے بندوں کا رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے اس کے اوپر بندوں نے بیادنا ہے جنہوں نے ان کو چیک کرنا ہے کبھی آپ کام صحیح کر رہے ہوگا نہیں کر رہے تو یہ تو کوئی بات نہیں اس کی طرف اربابی اختیار کا خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے